تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی پہلی چیز جو آپ سب کو پتا ہونی چاہیے اب غور سے آپ لوگوں نے سلائٹس کی طرف دیکھنا ہے نمبر ون کائنات وجود میں کس طرح سے آئی ہے ٹھیک ہے how did it all begin یہ سب کیسے شروع ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی چپٹر فورٹی ون ورس نائن تو ٹویلو یہ میں آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن پڑھوں گا say is it that you deny him who created the earth in two days کیا تم اس کو deny کرتے ہو جس نے earth دنیا دو دنوں میں بنائی and you claim others to be equal to him اور تم یہ claim کرتے ہو کہ اور بھی اس کے جو ہے وہ شریک ہے he is the lord of all the worlds ذالکہ رب العالمین جتنے بھی worlds ہیں چاہے وہ ایک ہے دو ہیں دس ہیں کروڑ ہیں عربوں ہیں کھربوں ہیں جو dimensions ہیں multiverse ہے whatever جس خوج میں تم لگے ہوئے لگی جاؤ لیکن ایک بات سمجھ لو جو بھی dimensions ہیں ان کا رب اللہ ہے اور وہاں پہ اس کا حکم نزول ہوتا ہے he set on it earth that is he set on it that is earth mountains اس نے earth میں mountains set کی and bestowed it with blessings اور پھر اس نے وہاں پہ برکت blessings اپنی blessings یعنی رسک دیا all these blessings that we see minerals rivers ٹھیک ہے ساری چیزیں and allah estimated all its sustenance in four days equally for those who are اور اللہ نے یہ سب کچھ چار دنوں میں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سے دن ہے واللہ علم یہ کون سے دن ہے یا اللہ کے دن ہے ہمارے نزدیک ان کا کیا معاملہ ہے کتنی age ہے we don't know لیکن یہ اللہ کے دن ہے دو دنوں میں دنیا چار دنوں میں تمام باقی چیزیں after this اس کے بعد اللہ commanded the heaven and it was still smoke اللہ نے آسمان کو command کیا حکم دیا اور یہ اس وقت ہوا تھا smoke تھا اور exact scientific theory جو ہے creation of universe کی وہ یہی کہتی ہے کہ after the big bang initially interstellar matter was smoke okay میں physics میں جب star formation ہم پڑھاتے ہیں تو exact یہی تیوری star formation کی کہ initially everything was smoke and gas and the gases collapsed under their own gravity وہ collapse ہوئی آپس میں combine ہوئی جس کی وجہ سے ان کی particles کی kinetic energy increase ہوئی اور اس کے بعد temperature بڑھا کیونکہ temperature is directly proportional to kinetic energy temperature بڑھنے کے وجہ سے fusion ہوئی fusion کی وجہ سے stars اور galaxies بنی okay so Allah turned to the heaven and it was still smoke He sent to it and to the earth earth سے یہاں پہ مراد ہے rocky bodies okay not our earth necessarily ایک چیز یاد ہے کہ قرآن میں اللہ نے earth کا word بھی use کیا اور دنیا کا word بھی use کیا ولکس ولکس زیین السماعت دنیا okay تو یہ دنیا کی بات ہو رہی earth سے مراد سارے rocky planets ہیں تو ہم نے earth کو اور heavens کو حکم دیا come together willingly or unwillingly ابھی میں نے آپ کو physics بتائی ہے کہ they collapsed under their own gravity وہ اکٹھے ہو گئے okay ساری چیزیں تو they said we do come together in willing obedience تو انہوں نے کہا کہ yes ہم willing obedience میں آتے ہیں ہم آپ کا حکم مانتے ہیں then what happened so Allah judge them as seven heavens بڑا زبردست concept ہے یہ concept میں آپ کو اس لئے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اللہ رب العالمین کی engineering کا حساس ہو آپ کو پتہ لگے کہ اللہ کی creation ہے کیا سات آسمان بنائے one above the other یہ تفسیر ہے یہ translation نہیں ہے تفسیر تبریہ ہے in two days دو دنوں میں اللہ نے سات آسمان بنائے and reveal to each heaven its orders وہاں پہ ان کا حکم نازل کیا ہر آسمان میں اب وہ حکم سے کیا مراد ہے یعنی اللہ نے کیسے رن کرنا ہے system کو because he is the god and we adorned the lowest heaven with light and protection such as the decree of the exalted the knowledge اور ہم نے سب سے نچلے آسمان کو مزین کیا light سے stars سے ان چیزوں سے اسی لئے میرا یہ belief ہے یہ کسی scholar کا میں بھی آپ کو نہیں بتا رہا یہ میرا belief ہے کہ کائنات کا جو end ہے جو observable universe ہے پہلا آسمان کیونکہ observable universe میں ستارے ہیں light ہے all these things اور اللہ کہتے ہیں ہم نے مزین کیا ہے دنیا کے آسمان کو کس سے ستاروں سے تو stars جو ہے یونیورس کے end تک ہیں nebula stars pulsar all these things interstellar matter اب سوچ لیں اگر پہلا آسمان observable universe ہے تو باقی ساتھ آسمان کا کیا معاملہ next moving on